اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گانا سننا اس بدترین اول میں سے ہے جس کی سزا دوزخ کی آگ ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے امام حسن نے فرمایا دنیا میں گانے سننے والوں کی شفاعت میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرے گی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جس نے گانا سنا تو سمجھ لو کہ وہ میرے قتل میں شامل ہیں امام علی زین العابدین نے فرمایا جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آتی ہے امام محمد باکر نے فرمایا گانا زنا کی سیڑھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے فرمایا مجھے زندان میں سب سے زیادہ تکلیف ساتھ کے گھر سے آنے والے گانوں کی آواز سے ہوتی تھی امام علی رضا نے فرمایا گانے سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا امام محمد تکی نے فرمایا گانے سننے سے انسان کے آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جس دل میں اہل بیت کی محبت ہو وہ کبھی گانے نہیں سنتے امام حسن اسکری علیہ السلام نے فرمایا گانہ سننہ انسان کو شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے اور امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا جو گانے سننے کے میرے ظہور کی دعا مانگتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے ظہور کی دعا نہ مانگیں کیونکہ گانے سننے والا میرے سپاہیوں میں نہیں ہوگا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوفے والوں نے خد لک کے میرے جدہ حسین کو برایا